اسلام علیکم کیسی میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں اور کرم نوازیاں آپ پر برس رہی ہوں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دعا گو ہوں کہ آپ کے لئے اس طرح کی اسباب پیدا کرے آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے اور خوشیوں سے بھر دے انشاءاللہ آمین سمامین آج ایک سسٹر چینل نے اپنی سٹوری شیئر کی ہے وہ کہتی کہ تقریباً آٹھ مہینے پہلے ان کا مسکیریج ہو گیا تقریباً چار مہینے کی پریگنینسی تھی اور ان کو بعد میں پتا چلا کہ وہ بیٹا تھا کہتی کہ یہ سن کے میں اس قدر روی جزا کوئی صاحب نہیں اور دکھ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ زندگی میں کچھ پاکی نہیں رہا میں بہت زیادہ اپسٹ ہو گئی میں اتنا روتی تھی اپنے اس نقصان پیج سے کوئی صاحب نہیں میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی کہ یہ میرا قصور ہے کبھی میں سوچتی کاش میں نے ایسے کر لیا ہوتا یا پھر میں نے وہ نہ کیا ہوتا کتنی بس اس طرح کے افس ان بٹ سوچ سوچ کے جوانا میں بہت پریشان ہوتی تھی بہت روتی تھی اور آہستہ آہستہ اس ساری ڈسٹوربنس سے جوانا وہ میں نے ڈپریس ہونا شروع کر دیا اس ڈپریسنگ سیچویشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ مجھے نیند آنا بھی بند ہو گئی میں ہر وقت اداس رہتی تھی اور مجھے تو اب ایسا لگتا تھا کہ میں تو خوش رہ ہی نہیں سکتی پتہ نہیں وہ کون سا ٹائم تھا جب میں خوش رہتی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اتنی دکھی ہو گئی ہو تو میں اس دکھ سے کیسے نکلوں میری دکھی سیچویشن کا کیا حل ہوگا مجھے تو یہ غم بھولتا ہی نہیں تھا ہر وقت میری آنکھوں میں آنسو رہتے تھے بس ایسے لگتا تھا کہ بس زندگی جو ہے نا وہ دکھ کا دوسرا نام ہو گئی ہے پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم دروشریف پڑھا کرو میں نے دروشریف پڑھنا شروع کیا اس کے بعد شروع میں تو میری تعداد بہت کم تھی میں بہت تھوڑا سا دروشریف پڑھتی تھی لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے فیل کیا کہ میں تھوڑا اچھا اچھا سا لگتا ہے پھر تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ میں تھوڑا سا اور زیادہ پڑھ لیتی تھی کرتے کرتے جو ہے نا وہ دروشریف کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی اور پھر میں نے اپنے اندر جو ہے نا وہ ڈیفرنس فیل کرنا شروع کر دیا وہ گریجول تھا چینج لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ مجھے بہت سکون ملنا شروع ہو گیا مجھے بہت حوصلہ اور تسلی آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ جب میں ہر وقت رونے والی کیفیت پر رہتی تھی بہت اداس رہتی تھی آنکھوں میں ایسا تھا کہ بس آنسو تھے جو خوشک ہوتے ہی نہیں تھے اس کیفیت سے میں نے نکلنا شروع کر دیا مجھے بہت دھارس ہو گئی اور مجھے لگتا تھا کہ میں بہت پرسکون ہونا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ اور پھر اسی درود کی برکت سے ہی میں اس کیفیت سے نکل کے ایک پرسکون کیفیت میں آنے کے بعد میرا نمازوں میں دل لگنا شروع ہو گیا پھر نمازیں جب پوری پڑھنا شروع کی تو آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالی نے اسی درود کی برکت سے مجھے تحجد پڑھنے کی توفیق بھی عطا کر دی میں نے یہ ذکر شروع کیا تھا تو ذکر بہت ہی تھوڑا سا تھا چند سو سے شروع کیا تھا لیکن کرتے کرتے مجھے اتنا مزا آنا شروع ہو گیا اب میں ایک واضح فرق بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ زندگی جو کہ مجھے بلکل بیمانی لگتی تھی اب ایسا لگتا تھا اتنی مجھے زندگی کے اندر جو نا وہ خوشی سے محسوس ہوتی ہے سکون اور مجھے اللہ تعالی کے ساتھ جو نا لگتا تھا کہ میرا کنیکشن جو نا وہ بلڈ اپ ہو رہا بہت ہی زبردست بلڈ اپ ہو چکا ہے اور میں اپنے سکون کو پھر کہتے ہیں کہ وہ چند سو میں جو تعداد پڑھنا شروع کی تھی کرتے کرتے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ چینج ہو گئی اور پھر ڈیلی دس یا بیس دفعہ پڑھنے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور کرتے کرتے یہ فائف تاؤزن یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ہو گیا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دروشریف کے ساتھ ساتھی میں نے استغفار کا ورد بھی سٹارٹ کر دیا اور مجھے یہ پتہ ہے کہ استغفار جو ہے اس کا تو ذکر قرآن میں بھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی زندگی میں چاہیے ہر وہ چیز جو کہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ آپ کا رسک ہے تو آپ کو اپنے رسک میں کچھ بھی چاہیے خوشیاں چاہیے سکھ سکون چاہیے کچھ بھی چاہیے تو استغفار آپ کی لازمی ورد میں ہونا چاہیے جب سے میں نے دروشریف پڑھنا شروع کیا تھا تو ایسا تھا جیسے میری زندگی کو جو ہے نا ایک نیا رخ مل گیا میری زندگی کو ایک نیا پرپرز مل گیا مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کہاں مجھے لگتا تھا کہ دکھ سے معمور ہے اب مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں بہت خوشیاں بہت سکون ہیں حالانکہ بظاہر کوئی بہت بڑا ڈفرنس نہیں تھا دروشریف آپ کو اندر سے جو ہے وہ اتنی کنٹنٹمنٹ دیتا ہے کہ آپ کو کوئی کمی فیل نہیں ہوتی لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی میں یہ دروشریف تھی جس کی کمی تھی اور جب سے دروشریف پھلا تو بس ایسا ہے کہ میرا روان روان جائنا وہ اللہ سبحانہ تعالی کا شکر ادا کرتے نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے میرے روئے روئے میں خوشی اور سک سکون بھر دیا یہ مشکل آئی تو بہت بڑی مشکل تھی لیکن یہ میرا ایک ایسا جورنی تھا جس نے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور میں اللہ سبحانہ تعالی کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے اور پھر اسی دوران جب تین چار مہینے گزرے تو میرے رب تعالی نے اس امتحان کے بعد پھر سے مجھے نوازا اور مجھے وہ خوشخبری پھر سے سنوائی اور اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے اولاد کی خوشخبری پھر سے دی میں سب سے یہ کہوں گی جو کسی بھی مشکل پریشانی میں ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے پریشانی آئے تو اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں یہ مشکلات ہمیں رب تعالی سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بہت مشکل ہوتی ہے وہ ساری باتیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالی سے کہنی ہوتی ہیں ایکچولی ہم وہ ساری باتیں لوگوں سے کہہ کہہ کے تو اپنے اس دکھ کو جو دکھ ہمیں رب سے جوڑنے کے لیے اور ہماری زندگی کو انعامات سے بھرنے کے لیے آتا ہے ہم اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں آپ سے میری درخواست ہے کہ جو لوگ بھی میری یہ بات سنیں برائے مربانی آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ رب تعالی کی طرف پلٹ جائیں رب تعالی سے جڑ جائیں اور دروشریف ایسے پڑھیں ایسے پڑھیں کہ بس آپ کو لگے کہ آپ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی ہے اور آپ دروشریف پڑھتے چلے جا رہے اور اپنی ہر ہر حاجت اللہ تعالی کو بتائیں رو رو کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے بتائیں اور پھر دیکھیں کہ میرا رب آپ پہ کیسے کرم نہیں کرتا میں اس سارے دکھ والے فیس سے گزری میں اس سارے ازمائش والے ٹائم سے گزری اور آج میں اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز ہوئی اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ مجھے اپنے تعلق سے بھی نوازا اور میں رب تعالی کے ساتھ جڑ گئی اس مشکل سے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مربانی دروشریف کو ضرور پڑھیں اور اپنی زندگی میں وہ ساری برکتیں اور رحمتیں اور کرم نوازیاں محسوس کریں جو اللہ سبحانہ تعالی آپ کو دروشریف پڑھنے کے بعد عطا کرے گا انشاءاللہ